السلام علیکم دوستو حضور غوثیف 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 عاظم کی روح کی حاضری وڈیو کو شروع سے لے کر مکمل تک واج کریں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں حضرت شیخ رشید بن محمد جدنیدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حضرت عاشقین میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبلائیل علیہ السلام مہراج کی رات بجلی سے تیز رفتار ایک برک لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کے پاؤں کے جوڑے مبارک چاندی کی طرح روشن اور اس میں لگی ہوئی میخیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھی اور وہ ناج کود رہا تھا اور تھمتھنار نہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو جائیں تو آپ نے فرمایا اے برک تو تھماتا کیوں نہیں تاکہ میں تم پر سوار ہو جاؤں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوڑوں کی خاک مبارک پر چاند قربان میں آپ سے ایک وحدہ لینا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں جاتے وقت آپ مجھ پر سوار پرمانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہوگا تو برک نے کہا میری ایک عرض ہے کہ اپنا ہاتھ مبارک میری گردن پر ماریں تاکہ میرے پاس قیامت کے دن کے لیے نشانی بن جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت اس کی گردن پر مارا تو وہ برک اتنا خوش ہوا کہ اس کی روح جسم میں نہ سماتی تھی اور خوشی سے اس کے جسم کے چالیس ہاتھ بڑھ گئے آپ نے حکمتِ عزی اور خفیہ کی بنا پر سوار ہونے میں کچھ تفق کیا تو ادھر حضرت غوصلِ عظم کی روح نے حاضر ہو کر عرض کی آقا اپنے قدم مبارک میری گردن پر رکھ کر سوار ہو جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک گردن پر رکھ کر سوار ہو گئے اور فرمایا میرا قدم تیری گردن پر اور توں قدم اور تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر تو جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش تھی کہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکان پر کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنٹی رہیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنٹ سکے نئی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لیے